اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے کرتے بلوچ خواتین جو ہیں وہ تربت سے نکلی اور تین تیس دن بعد اسلام آباد پہنچی آج پانچ دن ان کو ہو گئے ہیں وہ اسلام آباد کی سردی میں باہر پریس کلپ کی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ تلاش کرنے نکلی ہیں اپنے لاپتہ لوائکین کا یہ ڈھوننے کے لیے کہ وہ کہاں گئے اور یہی مطالبہ انہوں نے اسلام آباد کے حکام کے سامنے جب رکھا تو ان کا استقبال جو ہے تھنڈے پانی سے اور لاتھی سے کیا گیا ان کے کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا یعنی لاپتہ ہو گئے جب وہ اسلام آباد آئے آج ان کے مطالبات ہیں کہ نہ صرف ان لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے جو پہلے سے ہی گمشدہ تھے مگر ان کو بھی رہا کیا جائے جو یہ پتہ کرنے آئے تھے کہ ان کے لاپتہ لوائکین کہاں ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارنگ بلوچ صاحبہ جو بلوچ یک جہتی کمیٹی کی سربراہی کر رہی ہیں اور بہت شکریہ مہارنگ آپ نے ہمیں جوئن کیا مجھے یہ بتائیے کہ انٹیریر منسٹری کا جو بیان آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کل کہ ہم نے آپ کے تمام لوگوں کو رہا کر دیا جن کو ہم نے اریسٹ کیا تھا جب آپ اسلام آباد آئے تھے اور تقریباً دو سو نوے لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے یہ درست ہے دیکھیں سو کے قریب ایسے طلبہ ہے جن کو ابھی تک ریارٹنگ کیا گیا ہے ہماری وکیلوں کی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے اور ہمیں جو تشویش ظاہر ہے کہ چار دن ہو گئے ہیں ڈاکٹر زہیر بلوچ جو کہ قائدی آزم یونیورسٹی کے سکولر ہیں پی ایچ ڈی کے ان کی فوٹیج موجود ہے کہ ان کو پولیس کی وین لے کر جاری ہے اس کے بعد دوسری فوٹیج بھی موجود ہے کہ پولیس کے اندر جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے ان کو کس طرح نام لے کر الگ کیا جارہا ہے تو انہیں ابھی تک کسی عدالت میں پیشنی کیا گیا ہے ان میں لاپتہ افراد کی لوائکین بھی موجود ہیں سوہیل بلوچ جن کو بلسان یونیورسٹی سے ابڈکٹ کیا گیا چودہ دن تک اس کے لئے بلسان یونیورسٹی بند رہی اس کا بھائی فسی ابھی بھی عراست میں ہے اسی طرح غلام فاروق اس کا بھائی ایوب ابھی بھی عراست میں ہے تو اسلامباد پولیس اور انتظامیہ نے تو سب سے پہلی دروخ گوئی جو کمیٹی تھی انہوں نے یہ دروخ گوئی کی کہ انہوں نے کسی خواتین خاتون کو گرفتار نہیں کیا ہے لیکن اس کے بعد جو مناظر آئے ہیں پوری دنیا نے دیکھے اسلامباد کی عوام نے دیکھی کہ کس طرح وہ خواتین کو گسیٹ رہے تھے تو بارہ ہاں ہم ان سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی انسانی حقوق کے قوانین یا کسی بھی اس میں جائز قرار نہیں ہے جو تحریک چلی تھی جبری گمشدگی کے خلاف جو تحریک چلی تھی ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگز کے خلاف آپ نے اس تحریک کو سبوتاش کرنے کے لیے کیا کیاربیں نہیں اپنائے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ بلوچ سٹوڈنٹس ہیں جن کے والدین نے بڑی میند سے ان کو یہاں بیجا ہے وہ اپنے گھر کا عادہ پیسہ ان کے لیے بیجتے ہیں آج بھی ہمیں فون کولز آ رہے ہیں اور یہ جو پیچھے میرے مظاہرین بیٹے ہیں یہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے تو یہ لوگ نہیں لے کر آئے انہوں نے اور بھی بیٹے جو ہیں یہ لوگ گرفتار کر کے لے کر گئے ہیں تو ہمارے پاس نسٹی موجود ہے اور ڈاکٹر زہیر بلوچ جو ابھی تک زیرے راست ہے ہمیں پتہ نہیں ان کی ویئر آباؤٹس انہوں نے انہیں چار دن سے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے نہ ہی کسی نے ان کو دیکھا ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے تو یہ الیگل ہے یہ وہ چیز ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے ماران صاحبہ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر زہیر بلوچ کے علاوہ اور کتنے آپ کے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں کیا وہ پولیس کی حراست میں ہیں یا وہ لاپتہ ہو گئے ہیں سو کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی لسٹے ہمارے پاس موجود ہیں نہیں نہیں خواتین ان میں کوئی شامل سو کے قریب لیکن سو کے قریب ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کو ابھی تک زیر راست رکھا گیا ہے جن میں لاپتہ افراد کی لوائکین بھی موجود ہیں جو شروع دن سے اس مارچ کا حصہ رہے ہیں اور وہ ان میں تو ایک اور زیادہ تشویش ہے کہ ایک کبائی گم ہو گیا ہے آپ نے دوسرے بائی کو وہ جو ریائی کے لئے نکلا تھا آپ نے اس کو اندر ڈال دیا ہے مہارانگ مجھے یہ بتائیے گا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک کوئی گاڑی آئی تھی جو آپ کا ساؤنڈ سسٹم بھی اٹھا کے لے گئی وہ کیا ماجرہ تھا جہاں بیٹھے ہیں فریس لپ کے باہر وہ گاڑی آئے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کو ہر طرف سے کیمرے اور پولیس جو وین ہے ہر طرف سے کھڑے ہوئے ہیں لیکن جیسی ساڑھے تین بجے کے ٹائم اچانک سے کیمرے شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ نکاب کچھ مسلح افراد آ کر کیمپ پہ عملہ آور ہوتے ہیں ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ عورتیں چھیک رہی ہیں ہمارے جو مرد ساتھی ہیں وہ اس کی پیچھے باغ رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم شاید اس نے اٹھ بڑا ہٹ میں اٹھایا ورنہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جہاں پہ عورتیں اور بچے یہاں پہ سو رہے تھے ان کو عراسہ کیا جائے اور جب یہاں پہ ان لوگوں نے ریزسٹ کیا تو وہ باگ کر تو چلے گئے لیکن ساتھ میں پولیس کی گاڑی تھی وہاں پولیس افسران تھے جب ہمارے ساتھیوں نے ہم نے خود ان کو کہا کہ یہ لوگ کون ہے آپ ان کو رکھتے کیوں نہیں ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے اور صبح ماشاء اللہ سے ہماری اتنی ذمہ دار پولیس اسلامباد پولیس جس نے ہمیں روکے رکھا اتنی تشدد کیا کہ اسلامباد پریس کلب میں رہے مشتہل نہ ہو اور ہمارے سیکیورٹی کے لئے وہ ہمیں اسلامباد پریس کلب نہیں آنے دے رہے تھے مگر مجھے یہ بتائیے کہ جو خواتین آپ کے ساتھ آئیں تھیں پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کو زبردستی جو ہے بس میں بٹھا کے کہا جا رہا تھا کہ آپ واپس چلی جائیں وہ ابھی تک آپ کے ساتھ ہی ہیں جی ہاں وہ سب ساتھ ہے اور اس وقت بلوچستان کے بہت سے ایریا سے کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں یہ تحریک مطلب اب یہاں پر رکھنے والی نہیں ہیں ہم نے بارہا پولیس کے ذمہ داران کو کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن ہے ہی نہیں اور یہ آپ تیس دن سے اس تحریک کو دیکھ رہے ہیں کہ تیس دن سے یہ آیا ہے یہ تو بلوچستان میں دہائیوں کا مسئلہ ہے بلوچستان میں ایسی تحریکیں بنتی رہی ہیں آپ کے کچھ مطالبات بھی ہیں وہ کون سے ایسے مطالبات ہیں جن کے پورے ہونے سے ہی آپ یہاں پہ جو دھنہ ہے وہ ختم کر دیں گے سب سے مین ہمارا مطالبہ یہ ہے کیونکہ بلوچستان میں یہ مسئلہ دہائیوں سے چل رہا ہے جہاں پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے اور سٹیٹ کی انسٹوٹیوشنز جو ہے نا لو اور اس کے قانون کو بالکل بھی وہاں پہ نافذ نہیں کر سکتے جس سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یو این کی افیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بلوچستان میں منگوائی جائے وہی یومن رائٹس وائیلیشن کا نوٹس لے کیونکہ یو این کا جو ورکنگ گروپ پہ انفرز ڈسپیرنس کا وہ پچھلے دس سال سے پاکستان کو لیٹر لگ رہا ہے این او سی کے لیے کہہ رہا ہے کہ بلکستان سے ہمیں بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لیکن پاکستان انہیں الاؤنڈ نہیں کر رہا ہے اور دوسرا ہمارا مین مطالبہ یہ ہے مبکہ کتا کلاوی ماف اس حوالے سے تو میں نے دیکھا تھا کہ مرتضی سلنگی صاحب جو انفرمیشن منسٹر ہے فواد حسن فواد صاحب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس ڈیمانڈ کو تو اس وقت جو آپ کی امیڈیٹ ڈیمانڈز ہیں وہ کون سی ہیں جس کے نتیجے میں آپ سمجھتی ہیں کہ جی اگر وہ پوری ہو جاتی ہیں نہیں ہمارے امیڈیٹ ڈیمانڈ سارے ہیں ہم اپنے ڈیمانڈ سے ایک بھی ہمارے ڈیمانڈ سارے کے سارے اہم ڈیمانڈز ہیں کوئی بھی امیڈیٹ ڈیمانڈز نہیں ہیں ہمارے ہم کمیٹی کی تشکیل کو نہیں مانتے ہیں یہاں پر جو انہا فواد انہوں نے یہ بات کہی دوران مذاکرات نہیں بات چیت کے دوران کہ دس سال والوں کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں اس پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس سے ان کی ناہلی ثابت ہوتی ہے کہ دس سال والا کیا دس سال بعد وہ اپنے باپ کو بھول جائے گا ایک بیٹی اپنے باپ کو بھول سکتی ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو بھول سکتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے مطلب ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں اور پھر جو ہے نا کمیٹی کا کاغیہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں منعزہ یہ آج کا ایشو نہیں ہے اگر کوئی بلوچستان کو اور وہاں جاری نسل کشی کو فولو کر رہا ہے تو ایسی بہت سے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں لیکن ان کمیٹیوں کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے ان کمیٹیوں کی جتنی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے نام پر ہم ایسی تسلیحوں کو نہیں مانیں گے مذاکرات کے نام پر جو ہے نا ہم جتنی ہمیں دھوکہ دے گی کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے کوئی امیڈیٹ مطالبہ نہیں ہے ہمارے سارے مطالبات اہم ہیں جب تک سارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے ہم یہاں پر ایک دو لوگوں کے لیے نہیں آئے ہم نے یہی کا ہمارا مطالبہ یہ اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں آپ ان کو ریا کریں ہم نے آپ کو لسٹے دیئے وہ بولتے ہیں ہمارے پاس وقت لگے گا اور کتنا وقت لگے گا بالاچ کے لیے وہ بولتے ہیں آج بالاچ کا چالیس واہ دن کل اس کا پورا ہوا ہے اس میں اور کیا تحقیقات کرنی ہے کہ بالاچ was in the custody تو custody میں مارا گیا تو اس کے لیے اور proceedings کی ضرورت نہیں ہے اس کے قاتل اگر آپ نے پکڑے ہوئے ہیں تو اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے جو لوگ لا پتا ہے ان کو جو ہے نا اور CTD نامی ادارہ جو ہے جو اتنے زیادہ extra judicial killings میں involved ہے اس کو ختم کیا جائے dead spots کو ختم کیا جائے I don't think so کہ ہمارے demands میں سے کوئی بھی ایسا demand ایسا ہے جو جس کے لیے ہم delay کرے یا کوئی ایسا illogical demand ہے سارے کے سارے demands جو ہیں نا وہ ہمارے genuine issue بلوت genocide جو ہے اس سے related ہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ مہارنگ بلوت صاحب آپ نے ہمیں join